ہائی یوٹیوب عدیل آپ کی خدمت میں اپنے اسی سیگمنٹ کے ساتھ دوستوں ایک بہت پیارا سا سوال تھا میرے پاس میرے ایک دوست کا اکثر لوگوں کو پریشانی آ رہی ہے یہ کہ خارش کے بارے میں کیا کیا جائے کہ خربوش کے خارش ہوتی ہے اس کے پیروں پہ اس کے کانوں پہ اس کے چہرے پہ اس کی ناک پر اور خارش بہت زیادہ خطرناک طریقے سے ہو جاتی ہے کہ وہ گنجے ہونے لگتے ہیں اور اس کے لیے وہ انجیکشن یوز کرتے ہیں اور انجیکشنوں سے یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی اگر آپ نے میں پھر ایک بات کوئی بولوں گا کہ اگر آپ نے میٹ پرپس کے لیے خربوش رکھا ہوا ہے میٹ پرپس کے لیے خربوش رکھا ہوا ہے اور تو آپ اس خربوش کا نہ تو گوش کھا سکتے ہیں نہ اس سے فیوچر اور بریڈ کرا سکتے ہیں ایٹلیس سکس منت مینیمم چھ مہینے میں مطلب چھ مہینے تک آپ اس سے نہ تو بریڈ کروا سکتے ہیں نہ ہی اس کے گوش کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے نہ کیمیکل موجود ہیں اور میرا پریفیر یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کم سے کم یوز ہو لیکن جب خارش شدہ تک پہنچ چکی ہے تو لوگ پریشان ہو کر وہ انجیکشن کا سہارا لیتے ہیں تو آج کا ٹپک یہ ہی ہے کہ خارش بیسکلی ہوتی کیوں ہے اور اس کا نیچرل سلوشن کیسے ہے اور کیا پریگنٹ مادہ کو دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے تو میں پہلے آخری سوازیں شروع کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ پریگنٹ مادہ جو ہے جو مادہ پریگنٹ ہوئی بھی ہے اس کو آپ خارش کا کوئی انجیکشن کوئی دوائی نہیں دے سکتے یہ اس کے لئے اچھا نہیں ہے کیونکہ اس کے ہونے والے بچوں میں یا تو وہ بچوں میں کوئی ڈیسیبلیٹی آ جائے گی یا تو وہ بچے سائے ہو جائیں گے اور اگر وہ بچے ہو بھی گئے تو ان بچوں کے اندر وہ کیمیکل چلا گیا ہے تو جو مادہ پریگنٹ ہے اس کو آپ ہرگز 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 کسی بھی قسم کا کوئی کیمیکل نہیں دیں گے دوسری بات آتی ہے دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے خارش کیوں ہوتی ہے خارش یہ ہے بیسکلی جو میرے ایکسپیرینس کے حساب سے اور نوٹ کیا ہوا ہے اس کے حساب سے جو خارش ہوتی ہے وہ خارش اس لیے ہوتی ہے کہ گنڈ کی وجہ سے پراپر صفائی نہیں کی جا رہی اور خرکوش جس جگہ پہ بیٹھ رہا ہے وہ جگہ ڈرائی نہیں ہے وہاں پہ اس کا پشاب لگا ہوا ہے پکھانا لگا ہوا ہے اور بیکٹیریاز وہاں پہ کریئٹ ہو رہا ہیں جس کی وجہ سے یہ خارش کی طرف جاتا ہے اور زیادہ تر جو ہوتا ہے ویت آئیٹم جو ہوتا ہے نا ویت آئیٹم کا مطلب آپ نے گیلے چاول دے دی ہے ٹھیک ہے اس طرح کی وہ سبزی جو سڑ لائی ہے وہ آپ نے دے دی تو اس سے بھی ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ اس کی خال کے اوپر ایک بیکٹیریہ کا حملہ ہو جاتا ہے جو اس کی خال کے اوپر سے نمی کو جو خال کی ہمارے خال کے اوپر ایک نمی موجود ہوتی ہے جو لیئر ہوتی ہے یہ اکثر ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ لیئر کھا جاتا ہے وہ اس لیئر کو کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے خال ہو جاتی ہے خوشک اور خال خوشک ہونے کی وجہ سے جو ہے اس پر ڈرائی ہونے لگتی ہے اور وہ ہٹنے لشک ہو جاتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے تو خارش کی وجہ تو یہ ہو گئی خارش کا سلوشن خارش کا سلوشن میں ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں ایک دفعہ اور اس کو بتا رہا ہوں لیکن اپ ڈیٹ کے ساتھ اس کی سلوشن کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے تو جس جنگہ پر خالش ہوئی ہے خرغوش کو اچھی طرح سے اس جنگہ کو صاف کیجئے پانی سے دھوئی ہے اور میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں پائپ کے پریشر کے ساتھ جو ہے پریشر پریشر کے ساتھ جو ہے اس کو دھوتا ہوں اس جنگہ کو جہاں پہ اس کے پیر پہ ہے اس کے کان پر ہے اس کے ہاتھ پر ہے ہے کہ خروج بھاگے گا ہے تو در لیکن آپ اس کو پریشر مارکت ہوئی ہے اور پھر اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا سافت کیجئے کہ جو کرنٹ ہے خردورہ 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 جو کرنٹ ہے اس کے اوپر وہ سارا اتر جائے کیونکہ وائٹ وائٹ سا کرنٹ آتا ہے وہ آپ نے کرنٹ اتر لیا ہے اس کے بعد الکول سے تھوڑا سا اور دھولیجئے الکول آپ کو کسی بھی ہارڈویر کی شاپ پہ مل جائے گی الکول جو صفائی کرنے کے لیے ہوتی ہے اس الکول کی مدد سے اس کو دھولیجئے الکول کی مدد سے آپ نے اس کو دھولی ہے اس کے بعد اس کے بعد جو آپ کے پاس کام آتا ہے آپ کے پاس دو سلوشن آتے ہیں ایک یا تو آپ کیمیکل ایکسٹرنلی یوز کیجئے ایکسٹرنلی مطلب کوئی کریم یا کوئی آئنمنٹ باہر سے لگا رہے ہیں یا دوسرا سلوشن جو آتا ہے دوسرا سلوشن یہ آتا ہے کہ کوکنٹ آئل کو آپ جو ہیں اس کی اس جہاں پر لگائیے جہاں پر اس کو خارش ہے اب یہ عمل جو ہیں وہ تقریباً تین سے چار دفعہ مطلب ایک ہفتہ اگر بہت زیادہ ہے نا بہت زیادہ خارش ہے تو آپ چار دفعہ یہ عمل کیجئے آپ کو خود ڈیفرنس پتہ چلے گا تیسرا سلوشن میرے پاس کا یہ ہوتا ہے کہ سب کوئی دھونے کے بعد آپ پیٹرولیوم جیلی جو ہوتی ہے اکثر ہمارے پاس ہوتی ہے سردیوں میں ہم ہاتھوں پہ پیروں پہ لگاتے ہیں پیٹرولیوم جیلی پیٹرولیوم جیلی اس کی اس جنگہ پہ لگائی ہے آپ کو فرخ دکھائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا آئیلی کرنا ہے جنگہ کو آئیلی کرنا ہے کیونکہ اس کے پاس چکنا ہٹ وہ کھا گیا ہے دھونے کی وجہ سے ہم نے یہ کیا جب ہم نے اس کو دھویا تو وہ بیکٹیریا جتنا بھی وہاں پہ موجود تھا وہ تھوڑا ساف ہوا الکوہل کو یوز کیا تو اس بیکٹیریا کو ہم نے مار دیا بیکٹیریا تو مر گیا لیکن وہ جنگہ ابھی تک خوشک ہے لیکن وہ بیکٹیریا دوبارہ جنرل ہو جائے گا خوشکی پہ وہ دوبارہ سے ایسی لیا جاتا ہے تو اس کو خوشک نہیں رکھنا یہ لوجک میں نے آپ کو سمجھا دی اس کے لئے بہت پیاری چیز ہے وہ کوکنٹ آئل اور پیٹرولیم جیلی یہ دو چیزیں بہت پیاری ہیں اس کے لئے تو ان دو چیزوں کا استعمال کی جاتی اسی چیز یہ کہ صفائی کا خاص غیر لکھئے اگر آپ نے اس جنگہ کو صاف سترہ رکھا ہوا ہوگا تو آپ کے پاس یہ پرابلم بہت کم آئیں گی تو دوستو یہ تھا حل خارش کا تو میرے وہ دوست جنہوں نے پام لگا ہے باہر ان کے پاس میرے خلال سے کوئی پچاس ساٹھ خرگوش ہیں اور وہ انجیکشن لگا رہے تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا اور ان کے جواب کے لئے میں نے ان کو بھی جواب دیا ہے یہ اور باقی میرے دوستوں کو باقی میرے ویور تک میرے یہ جواب پہنچے گا پلیز 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 جتنا ہو سکے کیمیکل سے بچیئے نیچرل سلوشنز ناما یوز کیجئے چاہے آپ گوش پرپس کے لئے یوز کر رہے ہیں چاہے کسی بھی پرپس کے لئے لیکن پلیز کیمیکل سے بچیئے خود بھی اپنے آپ کو بھی بچائیے اور خرگوش کو بچائیے اس لیے نہیں کہ خرگوش آپ کھاتے ہیں آپ خرگوش نہیں کھاتے آپ نے خرگوش خوبصورتی کے لئے رکھا ہے ایتا پیٹ رکھا ہے تب بھی اپنے آپ کو بھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچیئے آپ کے پاس نیچرل ویجیٹیبلز آپ کے پاس ہر بل ساری چیزیں موجود ہیں میں ہر ایک کو یہی پریفیر کرتا ہوں کہ کم سے کم کیمیکل اپنے جسم کے اندر اتارو چاہے وہ فوڈ کے ذریعے ہو چاہے وہ کسی بھی ذریعے ہو تو دوستو یہ تھی انفومیشن خارج کے بارے میں تو ہوفلی میری بات آپ تک پہنچی ہوگی اور آپ لوجک کو سمجھے ہوں گے اب آپ اس کے لئے کوئی بھی میڈیسن یوز کر سکتے ہیں لیکن میں میڈیسن کو پھر بھی ہٹا ر ایک پہ mute گا ہوںenne目 آپ لے آپ سب کنے چاہیے یہ سوال بھی آئے گا کیونکہ میڈیسن کون سی یوز کی ہے میڈیسن کوئی بھی یا ٹ ایک میٹ اور اینٹی اندر چک آئین میں اور اور کرئین جو بھی آتی ہیں مارکڑے میں آپ کو بابلعہ ہے ایمنز کے لئے ہمارے لئے کینسانو حالی کے لئے جو بھی ت và ای guest اندر اینڈی Jungوots کن اور میٹ ڈم اینٹی اندر لرجک مرہم ف appreciate reparستayd Single kreneriel کو کوکنٹ آئل کا بولوں گا یا پیٹرولیم جیلی کا پیٹرولیم جیلی بھی تھوڑا ہلکا کام کرتی ہے کوکنٹ آئل میرا خود کا آزمایا بہت بہت پیارا کام کرتا ہے لیکن دھو کر ساف سترہ کر کے الکول سے دھونے کے بعد اگر آپ ڈائریکلی اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اس طرح سے کام نہیں کرے گا کوکنٹ آئل بہت دیر میں ریکاور کرے گا لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پانی سے دھوئی ہے ڈرائی کیجئے کسی کپڑے سے اس کو پھر اس کے بعد الکول سے اس کی صفائی کیجئے ہاتھ کے ساتھ اگر جیسے اس کے کان پر ہوگا ہوا تو الکول اس پر ڈالی اور ایسے ایسے کر کے رکڑائی ماری تھا کہ اس کے اوپر سے جتنی بھی بیکٹیریاز یا جتنی بھی ڈیڈ اسکین ہے وہ ساری اتر جائے اور اس کے بعد اس کو جو ہے پھر آپ کوکنٹ آئل لگائیے تو انشاءاللہ آپ کے خردوشن میں مسئلہ نہیں آئے گا تو دوستو ہمیشہ کی طرح پھر ایک وہی بات کہوں گا لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل پر کلک کیجئے اور ہمیشہ اپنی سپورٹ دیتے رہیے ایس آلویس السلام علیکم